موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعزاکھٹی گدشتہ دن میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قومی اسیمبلی کے جو دو دن متواتر اجلاس چلے ہیں ان اجلاسوں کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور ان اجلاسوں کی وجہ سے پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں آج میں کوشش کروں گا کہ سرسری وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جو منتخب نمائندے ہیں کس طرح جو ہے وہ اپنے ہی کلی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں اور جس طرح گلی کچوں کے اندر جو لوفر قسم کے نوجوان ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر تو تکار شروع ہو جاتی ہے پھر لڑنا جگڑنا شروع ہو جاتے ہیں گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کے مناظر ہمیں گدشتہ دو دنوں کے دوران قومی اسیمبلی میں دیکھنے کو ملے ہیں اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہو سکیں ظاہر ہے کہ میڈیا کے اندر وہی چیزیں رپورٹ ہو سکتی ہیں جن کا جو دائرہ ہے وہ اخلاقیاب کے اندر ہو لیکن جب خود ہمارے منتخب نمائیں دے اخلاقیاب کے دائرے کراس کر جائیں تو وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو سکتی ہیں تین اور چار فروری کو یہ دو اجلاس ہوئے چار فروری کو جو اجلاس ہوا وہ اجلاس کسی نتیجے کے بغیر غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دیا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم جو تین فروری کو حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تھی جگڑا اصل میں وہاں سے شروع ہوا ویسے بھی پچھلے دنوں اعتجاج کا سسلہ اپوزشن کی طرف سے تو جاری تھا لیکن چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو جگڑا شروع ہوا وہ جگڑا بنیادی طور پر گالم گلوچ سے ہوتا ہوا تو تکار سے تلک جملوں سے ہوتا ہوا ہاتھ ہاپائی تک پہنچ گیا اور یہاں تک پہنچا کہ ایک دوسرے کو جوتے بھی دکھائے گئے آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تو کچھ ویڈیوز تو میں نے پروگرام کے ابتدا میں آپ کو دکھائی ہیں کچھ کوشش کریں گے کہ ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو پروگرام کے دوران بھی دکھائی جا سکیں لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے جو نئے ناظرین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تین اور چار فروری کو یہ دونوں اجلاس جو تھے اس میں دونوں اجلاسوں میں تین تین بار قورم کی نشاندئی ہوئی قورم کی نشاندئی ہمیشہ پوزیشن کرتی ہے تاکہ حکومت جو ہے وہ اس پورے جو اجلاس ہے اس کو چلا نہ سکے ان اجلاس میں رکاوٹیں ہو رکھنا پڑے تاکہ حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہو لیکن چار فروری کو ایسا بھی ہوا کہ ایک موقع پر حکومت نے خود جو ہے وہ قورم کی نشاندئی کر دی آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ حکومت خود چھبیسویں آئینی ترمیم کا بل پیش کر چکی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ اس بل کے اوپر بحث ہو لیکن جب راجہ پرویز اشرف اس دن میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ان ڈائی سالوں کے دوران کہ راجہ پرویز اشرف مکمل طور پر جذباتی تھے مکمل طور پر جس طرح انہوں نے پہلی بار انتہی جذباتی انداز میں حکومت کی جو کلاس لی ان ڈائی سالوں میں ہم نے کبھی راجہ پرویز اشرف کو اتنا جذباتی نہیں دیکھا لیکن چار فروری کو وہ بڑے ہی جذباتی تھے اور ایسی ایسی نئے نئے جملے انہوں نے کہے نئی نئی باتیں کہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سنیں پھر ہم آتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے پر پہلے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات سنیں شرم کرو شرم ہے نہیں ہے شرم کی اگر ملتی بازار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا اور چار فروری کو قومی اسیمبلی کا اجلاس شروع ہوا حسب روایت ہوتا ایسا ہے کہ پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اس کے بعد نات رسول مقبول ہوتی ہے نات رسول مقبول اور تلاوت کلام پاک کے درمیان حدیث نبوی جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتی ہے کاروائی کا اس کے بعد قومی ترانہ ایوان کے اندر بجایا جاتا ہے قومی ترانہ کے بعد جو ہے وہ وقفہ سوالات کا آگاز ہوتا ہے وقفہ سوالات میں جو ہے وہ اس طرح کی ایک بک ہوتی ہے جو تمام ارکان کے سامنے رکھی جاتی ہے اس میں جن جن ارکان کی جانب سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے نیچے جواب دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جس رکن کا جو سوال ہوتا ہے اس پر وہ رکن سپلیمنٹری سوال کرتا ہے اس پر جو مطالقہ وزیر ہوتا ہے یا اس وزارت کا پارلیمانی سیکریٹری ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے تو حسب روایت شازیہ مری نے وابڈا کے حوالے سے اور بجلی چوری کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا تو عمر عیوب خان صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب اصل میں الٹا تھا اور اس کے نتیجے میں جگڑا شروع ہو گیا جب جگڑا شروع ہوا تو اپوزشن نے نارے بازی کرنا شروع کر دی اس کے بعد عمر عیوب نے پھر ظلفکار علی بٹو کا قصہ چھیڑا ان کے دادا کو ڈیڈی کہا کرتے تھے اب یہ جگڑا جیسے ہی شروع ہوا تو یہ جگڑا اجلاس کے آخر تک چلا لیکن جو سب سے اہم بات تھی کہ تین فروری کے اجلاس میں آگا رفیولا اسپیکر کے روسترم کے سامنے کھڑے تھے شیری مزاری جو اپنی نشست پر بیٹھی تھی انہوں نے وہاں سے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ تو پھر ایک نئی صورتال پیدا ہو گئی انہوں نے اپوزشن نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر شیری مزاری نے نازیبہ جو ہیں وہ اشارے کی ہیں اس کے بعد پھر نیا جگڑا شروع ہو گیا درمیان میں پھر حکومت کے لوگ آئے لیکن یہ معاملہ چلتا رہا چار فروری کو یہ ہوا کہ یہ جگڑا بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ اسپیکر کا جو روزٹرم ہے اس کے اوپر تمام ارکان آگئے ایجنڈے کی کاپیاں پھانی اسپیکر کی طرف پھینکتے رہے ایک رکن نے جو سیکریٹی نیشنل اسیمبلی اسپیکر کی ڈائیس کے بلکل ساتھ تین اسپیکر کے ساتھ قومی اسیمبلی کے عالی افسران بیٹھتے ہیں جو پوری کاروائی کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ کانونی طور پر جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس حوالے سے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جو صدارت کر رہے ہوتے ہیں اجلاس کی ان کو وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو ان کا جو مائک تھا نیشنل اسیمبلی کے سیکریٹری کا وہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی گئی اس دوران ہوا یہ کہ تو تکار شروع ہو گئی گالم گلوچ کا سسلہ شروع ہوا نوید کمر اور آگا رفیولہ جو یہ ساتھ وہاں کھڑے تھے تو اس دوران کراچی سے ایک رکن ہے تحریک انصاف کے عطاولہ خان ان کا اور ان کے درمیان جگڑا شروع ہو گیا اور یہ آپ دیکھیں میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ اندازہ کریں کہ جو عطاولہ ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ جگڑا کر رہے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا کہ جس طرح گلی کچھے کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ جس طرح جگڑا کرتے ہیں یہ لوگوں کے جو منتخب ایمینے ہیں ہیں اس ایوان میں آئے ہیں اور یہ کس طرح جو ہے وہ اپنے ایوان کا تقدس بحال کر رہے ہیں تھوڑا پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اس کے بعد تقریباً سارجنٹ ایٹ آرمز کہتے ہیں قومی اسیمبلی کی جو پوری جو سیکیورٹیز حبالی جاتی ہے اس میں یہ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ڈیپٹی اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز ان کو بلایا اور اس کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی ان کو بلایا اور پھر یہ نیشنل اسیمبلی کے جو سیکیورٹی جہاں بیٹھتے ہیں اسپیکر روسترم کے سامنے پورا حصار سیکیورٹی کا لگایا دیا گیا اور اس کے باوجود اپوزشن کی نعرے بازی جاری نہیں لیکن جب راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے تو فباد چودری اٹھے اور انہوں نے قورم کی نشاندہی کر دی اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت اپوزشن کے تمام لوگ موجود تھے قورم کی گنتی ہوئی تو ایٹی سکس سے زیادہ لوگ موجود تھے کیونکہ حکومت کے لوگ جا چکے تھے گنتی کے بعد قورم پورا نکلا اور راجہ پرویز اشرف نے اپنی جو تقریر تھی جو آدھے میں انہوں نے قورم کی نشاندہی کی وجہ سے روک دی تھی اس کو دوبارہ شروع کیا اب ہوا یہ کہ اس دوران حکومت کے لوگ جو ہے وہ ڈائس بجاتے رہے اپوزشن کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے آپ اندازہ کر لیں کہ ان دو دنوں کے دوران جتنی جگہ سائی ان منتخب نمائد ہونے یعنی اپوزشن کی طرف سے بھی اور اسی طرح حکومت کی طرف سے بھی جو رویہ اختیار کیا گیا اس کے نتیجے میں پاکستان کے عام آدمیوں تک یہ جب خبر پہنچی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک طرف پاکستان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ سیاستدان چور ہوتے ہیں سیاستدان ڈاکو ہوتے ہیں سیاستدانوں سے ملک نہیں چلتا اور اس دوران اگر یہ لوگ اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوتا یہ میسج جاتا ہے میں آپ کو ایک اور بھی بات یہاں بتاؤں کہ اپوزشن کی جو خواتین ارکان تھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ صرف شیٹ لائیں تھی اپنے ساتھ مارکر بھی انہوں نے پھر ساتھ لائیں تھی اس کے پر اسی وقت نعرے لکھے وہ بھی لے رہا ہے اور کچھ نعرے ایسے بھی تھے جو خود اپوزشن کے کچھ لوگوں نے ان سے وہ جو شیٹ تھی وہ لے کر پھاڑ کر الگ کر دیں اس طرح کے قابل اعتراض نعرے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو اشارے تھے وہ بھی قابل شرم تھے لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بات اپوزشن کی طرف سے یہ عمل ہو یا حکومت کی طرف سے ہو لیکن الٹی میٹلی بدنام جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے مسائل کے حل کے لیے بات نہیں کر سکتے یہ لوگ عوام کے جو مسائب ہیں ان میں کمی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر سکتے اور یہ جگڑا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ اسی اسیمبلی میں جب تحریک انصاف نے استیفے دیئے تھے پھر وہ دوبارہ واپس آئے تو مراد سعید یا شہریار آفریدی یہ ایسے ان کے ہارڈ لائنر ہیں تحریک انصاف کے جن کے جگڑے آئے روز ہوتے رہتے تھے لیکن یہ جگڑے صرف زبانی کلامی نہیں ہاتھا پائی تک ہوتے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایوان کے اندر ہی نہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی جو امارت ہے اس کے کوریڈور کے اندر بھی یہ جگڑے ہوئے ایک بار میاں جعوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان یہ جگڑا ہوا اور اب وہ پاکستان کی سیاست کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ سیاسی مخالفت جو ہے وہ سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور جی ٹی اے کے پارلیمانی لیڈر ہیں غوثبکش مہر صاحب یہ جب ساری چیزیں چل رہی تھی اپوزشن کے ارکان ہم نے پہلی بار دیکھا کہ سیٹیاں لے کر آتے ہیں سیٹیاں اجلاس کے اندر بجاتے ہیں لیکن ان دو اجلاسوں میں پہلی بار ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اب دونوں انگلیاں موں میں ڈال کر وہ سیٹیاں بجاتے ہیں غوثبکش مہر صاحب نے کہا کہ خدا کے لیے اس ایوان کا جو ہے وہ ماحول بہتر کریں اس پیکر کو بھی انہوں نے کہا اپوزشن کو بھی کہا کہ کم از کم سیٹیاں تو نہ بجائیں لیکن جب ان کی بات بھی سنی انسنی کر دی گئی تو وہ ہی ایوان سے نکل کر چلے گئے اور بہت سارے اپوزشن کے بھی سینر لوگ تھے وہ بھی ایوان سے چلے گئے لیکن یہ جو جگڑا ہے یہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی اعتجاج ہوگا میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ ڈپٹی اسپیکر کا رویہ انتہائی ہتک آمیز ہوتا ہے اپوزشن کے ساتھ شاید ان کا جو فیزیکل جیسچر ہے وہ اس قسم کا ہے دیکھنے والے کو جو اندازہ ہوتا ہے وہ جب اس طرح کا بھی ایو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو لوگ پریس لاؤنج کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں پریس گیلری کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں خود جو ہے وہ تکریف ہوتی ہے یا غصہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ارکان کا جو غصہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ